بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم دانال چودری اور ویور جیسے کہ اس چینل کے اوپر آپ کو ریال سٹیٹ سے ڈریٹڈ ہر طرح کی انفرمیشن ملتی ہے اور ہم لوگ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹیم مارکٹ کے اندر جو بھی نیو ٹرینڈ ہو اس کو ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اسی طرح آج میں ڈی ایچ اکوئٹا کی کچھ اپڈیٹس لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر ریٹ کی بات کرے تو ریٹ اس ٹیم جو ہے وہ مارکٹ میں اگر ہم لوگ compare کریں آج سے دو مہینے پہلے تو تقریبا인가 تین، 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 چار، چار لاکھوں میں ریٹ ریور سوا ہوا ہے اور اگر ہم یہاں کے اس کی اور ریٹ کی بات کریں تو اس ٹیم مل جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کی کوشح کرتے ہیں تو انسکسفل کے فائل ہے تو ہم یہاں 30 اڈی سان 2021 کے بیٹوین میں مل جاتی ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پر سیکنڈ بیلٹ کی بات کریں سیکنڈ بیلٹ فائل اسٹم جو ہے وہ تھرٹی فور سے تھرٹی فائف کے بیٹوین میں ازی لیے میں مل جاتی ہے اور اوپن ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ بھی تقریباً آپ کو تھرٹی فائف سے تھرٹی سکسی بیٹوین میں مل جاتا ہے جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں اوپن ایفی ڈیوٹ جو فائل ہے وہ صرف ایک ایفی ڈیوٹ ہوتا ہے تو ٹین ہزار出 원عة دے کے اس کی ویریفی کیشن کروانی ہوتی ہے سرٹ کے میرے پاس ہوتا ہے سرٹ کی کچھ کروانی سکر ہوتا ہے اس کییسے پیپر کو لگاکڑا ہے کیenschم لوگ یہاں بھی پوچھتے ہیں کہ وہ ٹی ویڈیوٹس فائل ویڈیوٹ ہوتی ہے تو بلکل وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ کا کوئی ڈیڑھ لاکھ سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب قریب خرچہ آتا ہے تو افیڈیوٹ فائل بھی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مارکٹ ٹرینڈ کے چل رہا ہے تو ویورٹس ابھی ڈی ایچ اکویٹا کے حوالے سے بھی ایک گونڈ نیوز آنے والی ہے ڈی ایچ اکویٹا جو ہے وہ بہت جلد یہاں پہ بیلٹنگ اناؤنس کرنے والا ہے اور جیسے ہی یہ بیلٹ کی کوئی ڈیڑھ دے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو سب سے پہلے اس کی بیلٹنگ کی جو ہے وہ ڈیڑھ بتائیں گے اور جیسے ہی بیلٹنگ کی ڈیڑھ اناؤنس ہوگی تو اس کی پرائیسز کے اندر آپ کو ایک انکریمنٹ دیکھنے کو نظر آئے گا تو ڈی ایچ اکویٹا کی جو بھی پرائیسز ہیں دوبارہ سے دو دو تین تین لاکھ میچے چلی گئی ہیں یہاں پہ اگر آپ بائنگ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اب بھی فائل لے لیں اور چار مینے بعد پانچ مینے بعد چھ مینے بعد اس کی پرائیسز ڈبل ہو جائیں گی آپ نے اگر یہاں پہ فائل پرچیز کرنی ہے تو آپ کی ہولڈنگ پاور کم سے کم دو سے تین سال کی ہو اگر آپ دو سے تین سال تک یہاں پہ فائل کو ہولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پروفٹ ہوگا جو بھی کوئٹا کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ پرچیزنگ کی ہوئی ہے یہاں کوئٹا کو سٹیڈی کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کوئٹا کا جو کنال کا ریٹ تھا جو کنال کی فائلیں ہیں وہ ڈیٹھ کروڑ سے دوبارہ ریوائز ہوئی ہوئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ریٹ دوبارہ ایک کروڑ پہ بھی نہیں جائے گا یہ بالکل ریٹ جائے گا ڈی جائے کے جتنے بھی سیکٹرزیں ہیں سب کے اندر اسٹم اور کریکشن آئیm ہے سب کے اندر کچھ چالیس پچاک چاس لاغ پرائسز نیچے آئی ہوئی ہیں آپ فیزم کو دیکھ لیں آپ دی اچل tegoور فیز ٹین کو دیکھ لیں فیز ترٹین کو دیکھ لیں جتنی بھی فائلیں ہیں سب کے اندر کریکشن آئی ہوئی ہے خالی ڈی اچے کوئٹا کی پرائسز نیچے نہیں آئی ہوئی تو ڈی اچے کوئٹا کی اندر ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے بائنگ کرنے کا اگر آپ اس ٹائم کی اوپر بائنگ کریں گے تو آپ کو آنے والے ٹائم میں فائدہ ہوگا تو ڈی ایچ ایک کوئٹا کے اندر جن لوگوں نے اپنا لوس کور کرنا ہے جن لوگوں کے پاس آلریٹی یہاں پہ فائلز ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک کروڑ یا ایک کروڑ پلس مائنس میں پرچیزنگ کی بھی ہے ان کو لوس اپنا کور کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ یہاں پہ آپ ایک فائل اور پرچیز کر کے رکھ لیں جب اس کا ریٹ بہتر ہوگا تو آپ کا جو لوس ہے وہ کافی حد تک کور ہو لے گا کیونکہ آپ نے جو ایک فائل پرچیز کی بھی ہے وہ تو اپنے مہنگی بائنگ کی بھی ہے لیکن ابھی کریکشن آئی بھی ہے اور اس کا ریٹ بھی بہتر ہونا ہے ابھی آپ سستی فائل لے لیں گے تو آنے والے ٹائم میں آپ کی دونوں فائلوں کا ریٹ آلماست سیم ہوگا تو جو آپ کا لوس ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا کور ہو جائے گا تو فردر انفرمیشن کے لیے آپ کی سکین پر ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے اپنے ڈی ایچ اکویٹا کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انفرمیشن لینی ہے اپنے فائل سیل کرنی ہے آپ ہمیں ایک بار کال ضرور کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو اچھا بہتر مشورہ دیں تاکہ آپ کو آنے والے ٹائم میں کسی قسم کا کوئی پرابلم یا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے تو آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیسو مچ اللہ حافظ موسیقی